نو حجری میں اسی سال میں آپ نے دو صحابہ کو یمن بھیجا مغربی یمن کی جانب بھیجا حضرت معاز رضی اللہ عنہ اور مشرقی یمن کی جانب آپ نے بھیجا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ دونوں کو ایک طرح سے گورنر بنا کے بھیجا ایک یمن کا بالائی حصہ ایک یمن کا زیری حصہ تو جب حضرت معاز کی وہ مشہور رخصتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور وہ یمن کی طرف جا رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ آئے کسی مہمان کو یا کسی بندے کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ آنا اس کو عربی کے اندر مشایعت کہتے ہیں کہ مشایعت کرنا اور یہ پرانے آداب میں سے تھا کہ مہمان کے لیے کچھ باہر تک نکلنا ہم یہ آداب چھوڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہیں ورنہ اگر مہمان معزز مہمان ہو دور سے آیا ہو جب آپ سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کو اپنے کمرے سے ہی رخصت نہیں کر دینا چاہیے نہ اپنے ڈرائنگ روم سے ہی ہاتھ نہیں ملا دینا چاہیے اس کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے کم سے کم حقی ہے گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ آئیں اور اس سے زیادہ حقی ہے اب تو یہ ہے کہ چلے سواریوں کی نویت اور ہو گئی ہے کہ لوگ گاڑی میں ظاہرہ چل پڑتے اگر وہ پیدل جا رہا ہے تو کچھ ہے کچھ وقت جو ہے اس کو مہمانوں کے ساتھ آگے جانا چاہیے جہاں تک ہو جاسے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مہمانوں کے ساتھ خود تو دروازے تک یا گھر کی گلی تک آتے تھے پھر ہمیں کہتے تھے کہ اب جاؤ اور جو بسوں یا سوزوکیوں یا کے ذریعے آنے والے مہمانوں کا کہتے تھے کہ جاؤ ان کو سٹاپ تک چھوڑ کر ہمیں ساتھ دے جا کرتے تھے سٹاپ تا تو یہ مشاہیات ہوتی مہمان کے ساتھ کچھ نہ کچھ سفر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بھیجتے تھے خود ساتھ جایا کرتے اور بہت دور تک بھی گئے یعنی جو سیدنا معاذ کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا تو مدینہ سے باہر جرف تک آپ ان کے ساتھ تشریف لے کر رہے ہیں اور اس سارے عرصے کے اندر سیدنا معاذ گھوڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ساتھ چلے خود پیدل ساتھ ساتھ اور نصیتیں فرما رہے ہیں حضرت معاذ کو کہا کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو حضور کے پیغاملے میں جا رہے ہو یمن والوں کے ساتھ کیا کرو کس طرح کرو گا تو کہا کہ تم جب جاؤ گے وہاں تو تم یمن میں اس وقت عیسائی تھے میں نہیں بتا کہا کہ یہ اہل کتاب ان کے پاس پہنچو تو ان کو اللہ کی دعوت دینا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں کیسے دعوت کیا فرمایا کہ تم جا رہے ہو جب تم جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اللہ کی محدانیت اور حضور کی رسالت کی دعوت دینا پہلی بات اس بات پر تمہارے ساتھ وہ مان لے اگری کر جائے پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان کے اوپر پانچ نمازیں فرض کی جب وہ تمہارے ساتھ یہ نمازیں مان جائیں یعنی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں پھر ان کو بتانا کہ مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی یعنی کہ زکاة لے کر ہم کئی اور چلے جائیں گے کہ تمہارے ہی مالداروں سے لیں گے اور تمہارے ہی غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے اگر جب وہ یہ زکاة مان جائیں تمہارے ساتھ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ تو پھر ان کے زکاة کے اندر ان کا عالی قسم کا مال مت لینا ہو سی درمیانہ مال لینا بکریوں کی زکاة بکریوں سے نکلتی تھی اوٹوں کی اوٹوں سے نکلتی تھی تو اگر اوٹ کسی پر پانچ زکاة اوٹ کے پانچ زکاة ہے زکاة میں پانچ اوٹ اس پر آئے ہیں تو یہ نہیں کرنا کہ اس کے مال میں سے سب سے عالی قسم کے پانچ اوٹ تو مٹھا لوگ یہ ہم زکاة میں لے رہے ہیں درمیانہ معلوم میں سے لینا وَتَّقِ اب آپ فرما وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم اور معاذ مظلوم کی آہ اور فریاد سے ڈرنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب مظلوم کی آہ اور فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے سیدھی پہنچتی اللہ حالانکہ بلوں گا بھی مسلمان نہیں ہوں لیکن کہا کہ مظلوم تو مظلوم ہوتا کہ یہ نہ ہو کہ تم جا کر اپنے اختیارات کا کوئی ایسا استعمال کرو جس سے کسی بندے پر ظلم ہو جائے تو معاذ یاد رکھنا کہ مظلوم میں اور اللہ کے درمیان آڑ نہیں ہوتی حجاب نہیں ہوتا سیدھی اس کی پکار اللہ تعالیٰ تجانتی ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ الفاظ جس ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ مو کو آگیا کہ مجھے لگتا ہے یا معاذ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکو معاذ اب تم جب اس مسجد پر آوگے دوبارہ واپس آوگے گزروگے تو میری مسجد ہوگی اور میری قبر ہوگی یہ آپ نے فرمایا اس پر معاذ روپڑے رنج کے مارے ان کو تو پتا تھا حضور کی زبان سے بات لکھنی ہے تو اس میں تو کوئی امکان والی بات آپ نے تو کہا شاید کہا لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ شاید نہیں یہ یقینا یہی بات ہو اور جب وہ رہے تو حضور کی آنکھوں میں بھی آشو آگئے آپ نے پہ چہرہ مبارک دوسری طرف کیا تاکہ حضور کی آنکھوں میں آسو نہ دیکھیں اور اس طریقے سے آخری بات جو ان سے کی ان کو بھی کی اور حضرت ابو ابو موسیٰ الاشری کو بھی کی وہ مشہور جملہ ہے یسرا ولا توعسرا تم دونوں جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنا مشکلات مت پیدا کرنا ہوگی دین کو آسان بنا کر پیش کرنا مشکل بنا کر مت پیش کرنا وبشرا ولا تنفرا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا اچھی باتیں بتانا حسنہ بڑھانا ان کو نفرت مت دلانا ان کو متقابعا ولا تختلفا اتفاق سے کام کرنا اور لوگوں کے درمیان فوٹ مت پیدا کرنا لوگوں کو ایک دوسرے سے جدہ مت کرنا اتفاق اور اتحاد کے لئے وہاں جا کر کام کرنا یہ تین آخری نصیحتیں فرما کر دونوں کو یمن کے لئے روانہ فرما دیا اس کے بعد انشاءاللہ حجت الودا ہے و آخر دعوان الحمدلہ